اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے جو ہمارا کاروان زندگی ہے اور کاروبار زندگی ہے یہ بھی دین ہے اس کا پتہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے تو اب جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں روزانہ آنا کوئی آسان کام ہے اور سب اکثر آپ نوجوان بلکل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جذبات آپ کے مرے نہیں کہیں دفن نہیں ہوئے احساسات جذبات خواہشات اندر ہیں لیکن ایک بیہ ہے زندگی کا جو اس بے رحمی سے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ گھما رہا ہے تو کیا یہ ایسے ہی مفت میں ہے یا اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے نماز روزہ ہی زکاة کا تو سب کو پتا ہے لیکن اس پہ کیا ہوگا تو اس میں دو باتیں اگر کام کرنے والا کر رہا ہے ایک سچائی اور ایک دیانت نہ جھوٹ بولے نہ خینت کرے اور اس کے حلال ہو تو اب جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدیہی امسا مغفورن لہو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف یہ آپ کی اس مزدوری کا صلح اللہ دے رہا ہے یہ کیا دے رہے ہیں چند ہزار اور اللہ کیا دے رہا ہے بخشش مغفرت حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھو گئے تھے تو ان کے ہاتھوں پر نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو ان کے ہاتھوں پر میں ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت تو آپ نے ان سے پوچھا سعید یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں یہ فقر کا زمانہ تھا نوکر نہیں ہوتے تھے میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے ساتھ کا ہاتھ یوں پکڑا اور اسے چوما ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں جھوٹ نہیں بردیانتی نہیں بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزب کی آگ حرام ہو جائے گی تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے جو مشکت میں مشینوں کے ساتھ پھنسر آئے کبھی کتھاگے کے ساتھ پھنسر آئے کبھی سلائی کے ساتھ پھنسر آئے کبھی کسی اٹھا رہا ہے تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت 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 تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں یعنی جس میں جھوٹ نہیں جس میں کھوٹ نہیں جس میں خیانت نہیں بددیانتی نہیں جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا اس پہ اللہ دوزب کی آگ کو حرام کر دے گا ایک اور حدیث میں یہ یاد آئی کہ ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے وہ حلال کمانے میں جو پسینہ پیتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حبز و امان میں رکھے آمین